السلام علیکم ورحمت اللہ ان کے اوپر واجب ہے کہ توحید پر قائم اور دائم رہے شرک کے غلازتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو بچا کے رکھے کیونکہ انسان کی بربادی کے لیے شرک کافی ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ انسانوں کو زلیل کر دیتا ہے ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان جنہوں نے اپنے کلمہ کے اندر اقرار کیا ہے کہ معبود حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پھر وہ کیسے اور کس طرح غیر اللہ کے سامنے سربا سجود ہوتا ہے اور کیسے وہ غیر اللہ سے امید وابستہ کرتا ہے نہایت ہی تعجب اور قابل افسوس مقام ہے کہ ایک مسلمان اور وہ غیر اللہ کی پرستش کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارہ اللہ تعالی کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اور امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی صحیح کے اندر تخریج کیا ہے اسی طرح ایسے لوگ جو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں یا قبروں سے منت اور سماجت اور نظر و نیاز وہاں جا کے پیش کرتے ہیں یہ اتنے شریر اللہ کے نظر میں ہیں کہ قیامت بھی ایسے ہی لوگوں پر قائم ہوگی دلیل کیا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ مِن شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُ حُسَّاحِ وَهُمْ اَحْيَاعُنْ وَمَنْ يَتْخَدُ الْقُبُورَةِ مساجد رواہ احمد حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما دونوں حبشہ کے ملک میں گئی تھی وہاں انہوں نے اس مندر کو بھی دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ یا اپنے ولیوں کے تصاویر کو سجا کے رکھیں جب وہ لوگ لوٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور جب ان قصے کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولائک اذا مات فیہم الرجل صالح بنو علا قبرہ مسجدہ ثم مصورو فیہ تلکس سور اولائک شرائل خلق ان اللہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو ان کے قبروں پر مسجد بنا لیتے ہیں پھر ان کی تصویر بناتے ہیں اور یہ وہی تصویر ہے اللہ کے مخلوق میں سب سے بترین لوگ یہ ہیں معدد ناظرین کرام مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک کلمہ پرنے والا جو توحید کی گواہی دیتا ہے وہ کیسے اور کس طرح اپنے ولیوں کے قبروں پر مسجد تعمر کرتا ہے پھر اس میں اللہ کے لیے نماز بھی پڑتا ہے یہ نہایت ہی قابل تعجب ہے اور ایسے لوگوں کو ہوشک ناکن لینا چاہیے اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ملعون ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ اور ایسے عملوں سے محفوظ رکھ جب تک دنیا ملے کے سلام اور ایمان پر جب خاتمو تو خاتمو خیر فرما ملے کے سلام اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھ